میں قیامت دے، خدرو میں سے ایک خرنے کی نشاط ہی کر دی ہمیں سب سے اوپرے میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ کتنا ہو جائے اور ایسا کتنا جو وہ کہیں کہ جو قرآن میں حلال ہے وہی جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہی حلال ہے اور جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہی بلکہ میرے نبی کرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی عباد کیا ہے اور اس کے حسن اور بھی اللہ نے میرے سیرے میں رکھیا ہے جس Precisko حلال ہے کہاں رہا ہے وہی حوائی ہے یہ جاگلانے بھی اسیز کو حلال خواهر ہے اور میں جس چیز کو حلال ناقار دوں جو... اللہ علیہ وسلم تو پھر پھر موجے سے موجے ہیں اور اگر قصد کو احساس دو تو قیاموں تک 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 اس کی قصد باقی رہے قصد جائے گا حضور فرماتے ہیں کہ جو اس کی طاعت لکھے جو طاقت لکھے وہ خانے کعبہ کے حج کو نادرہ رہے ہوگا حضور ملے یا عیسائی ملے یا نصرانی ملے 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 میں اس کی کوئی حج ہے اور حضور نے فرمائے کہ زنگدی میں ایک ملتبہ حج کرسے اور اس عرضیت پر وہ مشہور حدیث ہے جو آپ کو علمائے کام سے ہمیں شاہ سنتے ہوں گے حضور نے ختمہ دیا فرمائے جائے یوحی نعاس خط بولدہ علیکم الحجہ پر حج کیا ہے لوگ اپنور حضر کیا جائے گا لہذا حج کرو ایک صحابہ حصول مجلس سے اٹھے اور سوال کہ یا رساللہ یا رساللہ کیا ہر سال حضر ہے میرے نبی خاموش ہے پھر اسے مجلس سے سوال کہ یا رساللہ کیا ہر سال ہم پر حق فرض ہے میرے نبی نبی صلی مبارک ہوتا ہے میرے نبی جو بولدہ وہی تھی میرے نبی کا اختراف چانتی ہے میرے نبی سے مار جائے کرنا اختراف جاتا ہاں ہر سال حج باتی بجاتی ہے اب آپ میں سے بہت سے لوگ ہمیں سے ہیں آپ سن رہے ہوں گے آپ نے ہری سنا کہ حضور نے خرمائے کوئی ایک سا حج کرے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے ایسا ستاہ ہو جاتا ہے گویا گویا ابھی ماں کے پیٹ سے جنم ہیا جس طرح پچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا تو معصوم ہوتا ہے محفوظ نہیں خطا ہوتا ہے کوئی غلط نہیں نہ اس کے حق میں نہیں ہوتا نہ میرے عمال میں نہیں ہوتا ہم ایسے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے اگر ہمیں بھی میرے پاس بھی اس کے طاعت ہوتی ہمارے پاس بھی بولت ہوتی ہمارے پاس بھی مات ہوتا تو ہم بھی آنے کعبا کے ہش ہو جاتے اور کوئی ایسے مسلم پر سمجھتا ہوں نہیں ہوگا کوئی ایسے مور بھی نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ تمنہ نہ ہو جس کے دل میں یہ خائش نہ ہو بہتانے کعبا کا خواہ کروں جس کے دل میں یہ دمنہ نہ ہو جہو 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 کعبا کو سکنوں لیکن قربان جاؤ اے قرآن جاؤ اپنے نبی پر میرے نبی نے اپنے غریب نماتی کو مایوس نہ کیا بل کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کے حض ہونے پر حدیث میں بازہ کرنایا کہ تم پر اس قطعات ہو وہ حض کرو اور وہی پر میرے نبی نے فرمایا اے پیرے ملے ملے غریب نماتی اگر تمہارے پاس سولدہ ہو اگر تمہارے پاس مان نہ ہو اگر تمہارے پاس اصباب نہ ہو تو تُم قی๊ب ناا فات evet None اپنے دل کو چھوٹا ہو کرنا وہ جب جب تمہارے دل ریت ملنا جاؤں گے یا میں حد کرو گابا کا سط desar رو پر کھلے جانا لڑ جا کر اپنے والدین کے چہرے کو محبب کے ساتھ دیکھ لینا محبت کے ساتھ زیادہ کر لینا اللہ رب العظم جب اس محبت کے دیکھنے پر ایک حجم مبور کا سواہ جائے باتا ہے سوال اللہ اگر کوئی شخص ایک بار نہیں بکر دلوے کئی بار محبت کے ساتھ دیکھ لے محبت کے ساتھ دیکھ لے تو پھر کیا ایک حجم مبور کا سواہ دی لے گا یا پھر کئی بار دیکھنے کے سوال دیکھنے کے برابر سواہ دی لے گا میرے نبیر فرماتے ہیں کہ جو رب جو خدا ایک بار باگر محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ اپنے چہرے کو دیکھ لے گا ایک حجم مبور کا سواہ دی لے گا وہینہ کا سوال اگر کوئی بیک اپنے مبور کے چہرے محبت کے ساتھ زیادہ اللہ رب العظم عزت کا ایسا خادرے مدد لگے یہ سوال سے حجم مبور کا سواہ کیا باتا کیا باتا آپ دل کو چھوٹا نہ کریں حج کا سواب سے تو مکہ میں جانے سے نہیں ہوتا صرف سانے کعبہ کے سواب پرنے سے نہیں ہوتا بہت سارے لوگ اپنی جوڑت کو خرچ کر کے آتے ہیں لیکن بہت سے نامران ہوتا آئیے تاریخ کا ایک واقعہ بناؤ کے فاضل ہوا کے ہمیں اپنی اپنی افزت ہے حجم اللہ بھنے مبارک اپنے وقت کے بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے بڑے حج کرنے کے لئے گئی فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لئے بیعا کو حتیل میں دھونی کے لئے اور جیسے ہی 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 لینے میریت لگی آنکھ لگی آنکھ بند ہوئی دو خرچتہ حسان کی شکلیں آیا اور آپس میں مکہ ہوتوں ہوا کچھ لگا ایک نے ایک حجم سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ آج ایک سال کتنے لوگ حج کرنے کے لئے آئے تو دوسرے حجم نے کہا کہ اس سال چھے یا سات لاکھ پچھادے جاؤں دنیا کے اہمیت پر دو چھو سو حجم لے کر آئے اتنے میں دوسرے پچھتے نے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہیں تم جانتے ہو کہ چھے یا سات لاکھوں کے حاجیوں میں سے اللہ نے کسی کے حجم قبول کیا ہے اور کسی کے حجم مقبول کیا ہے دوسرا پچھتا جاتا ہے کہ امسال جو یہ چھے لاکھ پچھادے کے عام دنیا کے کونے پرنے سے آجا اللہ نے کسی کے حجم قبول نہیں کیا کسی کے حجم قبول نہیں تھی لیکن اللہ نے ایک موچی ایک چپل سننے والے ایک جوتا سننے والے شخص کے حجم قبول کیا اور جو پھر حقیقت اپنا حقیقت اپنا حجم قبول کیا اللہ نے اس کے حجم قبول کیا اور اس موچی کے حجم قبول کے سطحے میں بھی چھے لاکھ اجازے قرام کے حجم قبول جو حضرت اپنا دن موچی ہے جمعیق میں پاک سننے والے میں پیدا ہوا وہ حیر پہ اس حجم میں گھو گیا کیا پھر حجم قبول کیا یہ چھے لاکھ کے ایک استعام یہ قسم قبول کیا اس میں سے تو کوئی تیرا ایسا بندہ ہوگا جو نیک ہوگا کوئی کو بندہ ایسا ہوگا جو تیری غزہ اور تیری خوشیمدی کے حاطر حج کرنے کے لئے آیا ہوگا لیکن تسال آ چھے لاکھ ہو جاتے قرام میں سے اس لئے حج قبول بھی ہوا بلکہ حج قبول ہوا بھی اس شخص کا وہ حالے قراب کا دبار کرنے نہیں ہے حضر حضر کا بوسہ کرنے نہیں ہے مینہ کے قربانی کرنے نہیں ہے حضر کا مائب کرنے کے لئے نہیں ہے حضر کا مائب کرنے کے لئے نہیں ہے وہ کچھ بہمشہ ناہ دے والا اس کے حضر کو حضر کیا ہے حضرت نے اپنی لاتنے مبارک کے گل میں ایرے کوئی خجاب کے کفاہ کرنے لگے مرے اسیاہ ہوا ہوا مرے تمنا ہوئی ایک سیک دیکھ شخص سے تو ملنا چاہئے حضرت نے اپنی لاتنے مبارک نکلے ہسے ہر کوئی نہیں گئے نمیش میں کے طرف چل گئے نمیش میں کے خیلے بسر سمیر نوٹ مخستے ہیں اس مخشی کا پناہ کرے مختل کا ایک مختل سے جلی مختل کا ایک بہت بولا علی ویدی جسے جو لوگ سے میرے کے لئے کاکتے ہوں لوگ سرو جسے میرے کیا ty مختل کا ایک بہت 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 Something وہ مہتشت نے جلی وہ مختل کا ایک بہت حاضرت نے اپنے سلام کے بہت 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 بہتنا ہے اور جانے کے کاکتے ہیں اے طرح پتہ نا تم ہاری حبارت کیا ہے تم ہاری جنگی کیا ہے تم نے پورس کول کیا ہے ہے کؤ اے کہے نہیں حس Club کیا نہیں تم نے ہمارے حرفات میں تم نے پاہت میں ہو موسیقی 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 جہاں نے اپنی لوگ جہاں کا شہر سے لوگ نورا پھیپتے ہیں کیچر پھیپتے ہیں آکر میں نے ایک دھوئی کی ملی کی بلکی دیکھا اس کو میں اپنے دامن میں چھپا کر کے اپنا کھر لیا ہے ہلانے کے بعد اس کو اس کے خال کا ہوتا کر اس کے خور کو نہیں پھنا کر اس کا سالم بنا کر کے میں نے برے بچوں کو کھلایا ہے اے موچی چروجہ دولے اکنسان ہے تیرے لیے سالم خلا ہی میرے لیے حلاو ضرور ہے جب سے موچنے سنا اپنا ہر واپس آیا ہے اور تیم شکل ہم جو اس نے کام دے ہم سے لیے جانے کے لئے اپنے یاکٹھ کے رکھے تھے وہ پورا کا پورا دل ہم آتا ہے پڑوسی کے گھر میں جاتا ہے وہ جا کر کے کہتا ہے کہ حج آرم نہ کروں گا یہ پڑوسی بھوکا مچا ہے میرے پڑوسی کے بچے بھوک سے پھلت جائے اور میں کھلے کا ہو تو حج ہو جاؤں میں نے کہاں کے دلگر نور سے پوچھ گیا تو اپنے پڑوسی کا حق رہا نہیںیا میرے کھلے چکر لگانے کے لئے آلہے تو میں کیا چواز کروں گا تو میں خابون یا بھی ہم بہارے ہیں میں حج کو اس پر قرآن کرتا ہوں اس سے تم قبول کرو اس قبول نے اسے قبول کیا اور یہ سے کہ کیا یہ باتیاب سے ہمیں سننے کے لئے ہیں آج ہمارے پڑوسی ہمارے گھوم میں کمی ایسے لوگ ہیں جو جس کے گھروں میں چھو لے لیں اور ہم اپنے اپنیلی کا بھی ہماشا کرتے ہیں ہم فور دینر میں بھونکوں کا تریک نہیں بلکہ ہر سے ہر ہمارے پر امرا کر رہے ہیں اور ہمارے قوم کی لوگ قریب ہے جس کے ہاں ہم اس کے عمر کے مطابق قریب ہو جانے چاہیے جن کی شادی ہوگی چاہیے آج ہمارے قربت کے وجہ سے اکمالی بچوں یہی وجہ ہے اس جہے اس کے اسلامت میں قوم مسلم اور اسماع کی سماج پر اس قدر قابلانہ حملہ کیا ہے کہ ہماری جوان بیٹیاں کیا اچھے اچھے گھر ہری گری گھر سے گھر سے کتنی لڑکیاں اختراف کے دہانے پر چھل جا رہے ہیں ہر ایک ایک اخباران پر شوشن میریہ پر دردہ سنیے یا کھین دردہ سنیے یا کھین دردہ دہانے والا دردہ دیل دہلا دے گئے وہی خمد پردیش سے ایک مسلم خاترو نہ دے گئے مرتبہ آدمی مرتبہ سے ایک مسلم لگی غیر دائیں آخر یہ اقتدام جو ہمارے سمال میں پڑھ رہا ہے یہ کم 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 اس کے ذمہ دار داؤں ہیں کیا وہ ہاں جانے والی لگی جو مذہب اسلام کا چھوڑ کرتے ہیں اقتدام کے طرف چلی جا رہی ہے بولو ہے یا پھر اس میں سمال ہے ایک طرف دیکھیں تو یہ سمال ہے ایک سمال ہے اہدہ صحابہ کو دیکھیں گا جب ہجر کر کے اہدہ صحابہ کو دیکھیں گا میرے نبی کے صدقے کو دیکھیں گا میرے نبی میں عمر ہے پہلے شادی زمان کی ہوتی ہے تو دو بار بیوہ حافر حضرت خطے سے کمرا کیا لیکن آج ہمارے اسماز میں اگر کوئی بیوہ ہو جائے کسی کو طلاب ہو جائے تو کوئی کوئی یا ہوا لڑکا جو اس سے شادی کرنے کیا تو یا 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 یا.... آخر نے اسماز سے گلائی مہجر کی بھی کسی مہجر نہیں صرف خانے کعا کا چکر لگانے سے ہجرہ سواب نہیں ہے بلکہ ایسے کام کرنے سے بھی اللہ ہجرہ سواب آگا کرتا ہے ایک واقعہ اونس ہو جاؤں ایک واقعہ حضرتِ نبیلِ مصرحہ یہ بھی حج کرنی کرنی گئے جب کوپا کے سمیر پر پہنچے تو کچھ خریداری کے لئے راستہ کے ساتھے نائے کے لئے اپنی ہاں میں خریداری کا لئے اس نے کہا کہا کہ یہ خاتون ہے اپنے گامن میں اپنے بردے میں برکے میں کچھ چھپائے ہوئے اس طرح چلی جا نہیں ہے جہاں شہر کے لوگ کچڑے لکھے جب وہاں پر گئی یہ کھچر یاہے گھڑا مرا ہوا پڑا تھا اس نے ادھر دائیں پرائیں دیکھا کہ کوئی نہیں نظر آیا تو اس خاتون نے اس کے چھوڑی نکالی اور اس کے گوشت کو کاف کر اپنے تامیوں میں چھپا کر کے گھر کے طرف چندے حضرتِ نبیلِ سلیمان اس کے پیچھے پیچھے چندے ان کو خدشہ ہوگا کہ کانچھ نے خوپر خوپر وہ یہ خوپر خوپر بنے والی ہے یہ مسلمانوں کو حرام روشت کو خلانے پر آمد آئے اس نے مسلمانوں کو حرام جیسے کھنا روانے کیلئے اس کی جاہت اس کی جاہت یہ کر دی جائے جب حضرتِ نبیلِ مسلمان مسئلہ دارہ عنہ اس خاتون کے گھر کے پاس پہنچے وہ خاتون گھر میں داخلہ میں دروازہ پر حضرتِ نبیلِ مسلمان دروازے پر دستگ دیتے ان کرتے خاتون تم نے کیا شعا کے لئے میں نے پھر یہ آنکھ سے دیکھا کہ یہ بڑے ہمارے میں کھچھتے دوشت ہو کار کر کے تم نے لیا کیا کیا تم نے مسئلہ دیتے دیتے ہو مدعہ دارہ اس خاتون کے پاس پہنچے مرح میں چار بار کا پوشت نہیں ہے دن تنہوں مرح میں چار بار کا پوشت نہیں ہے وہ خاتون کرتے کہ جا جا مجھے مسئلہ نہ بتا میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں بلکہ ان کے بینے انہاں سبتانی اکرمینے والی میرے بینوں میں جو بھوٹ دوکتا ہے وہ ہے یہ کہ کائنا چاہتے تو ساکر کر دوڑا ہے اللہ میں نے جو بھوٹ دوڑا ہے میں جائے جائے گا ہوں کہ کیا جیس خانا اسلام میں حلا ہے کیا جیس خانا اسلام میں حلا ہے لیکی نیرے میں آلے پڑ دے پار سے نایوں کا کیوں میں حسنی کھانے دے سا دہلے پڑتیوں اس لئے گھنے یہ گوار پڑا دیا کہ میں چھولیوں پھاؤں میں ہاتھ کو پھرسے جیسی تکمازے پر پھیدا ہوں میں اسے خیرار دوڑا کھوکتا ہے میں اپنے پچھوں کے بھوک کو ڈکا ہوں ایشائی سے سن لے ساپنی ہو گئے ہیں میرے گھر میں چار جمال بیٹیاں موجود ہیں ساپ ساپ سا میری بیٹی نے کچھ آیا نہیں موت موت آنے پر پہنچ گیا ہے اس کی بھوک مٹا نہیں آئے لئے میں نے اپنے دار چانوار کے گوشتوں کو کام کر کے لایا ہے تاکہ اس کو پکا کر کے اس کی بھوک ملک کے اس کی زندگی نہ بچائی جائیں گے بارہ چودے حضرت عبی بنشکلان کر دیں کہ جب میں نے اس کا خوال کے دو واپس اور اپنے قابلے میں اپنے بھائی سے بھائی اپنے حج کو جانے گا میں حج میں بھی کھانے گا قابلے والے میں نے جب بہت کچھ کہا لگتا ہے کہ لیکٹے خلینے کا ارادہ ہے لگتا ہے کہ لیکٹے اہلے سکرانے کا لگتا ہے سب لوگ کو حج کو جانے گئے حضرت عبی بنشکلان شے تین سو دیاں گئے بازار گئے اے بے آٹا کھنی گئے کپڑے کھنی گئے اور جو دیاں بھج گئے آٹا میں چھپا کر کے اس سیدزادی خاتون کے بارگاہ میں دروازے پہ جا کر کے دست دے گئے آواز آمی باؤں بھلگا جلائے درواز آمی بھلا پہ حضرت عبی بن سلمان کے آنکھوں میں آنسو حضرت عبی بنشکلان کے خاتون مخدومہ اگر میں تو فکرور کر لو تو ذریب اسی تاکہ تیامت کیا بھی اگر نانا جانا آپ کے پوچھ لے کہ میری دن کے کبھانی سزمیر پر بھوک سے کھنی گئی کیا سر مر گئی کیا میرے امتی بس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو میری بھلگوں کے بھوک کو دور کرتا تو بتاؤ کبھانی سزمیر پر آئے میں تیامت کے دن آپ کے نانا جانتا کیا ہوں وہ قبول کر لیتی جب قبول کر لیتی چھوٹی بیٹی دعا کرتی کہ مولا آپ کو ایک بیٹی دعا دیتی کہ مولا آپ کو ہست آگ ہست اور سب سے چھوٹی بیٹی دعا دیتی کہ کل قیامت کے دن اللہ کل قیامت کے دن اپنے نانا جان سے میں بھائی کی شکاہش کرتا سبحانہ خیلی دعا دیتی اللہ تعالی کہ میں مارے شنید کیا گھر میں کوفے میں رہ گیا چھوٹی بہینے کے آپ ہر دن مجھے یہ 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 حیرت ہوتی ہے میں درمتا کے کاس حضوں میں جلا جاتا اور جب جب حفات کا دن ایامیں حج آگئے ہوئے تو ہر ہر محام میں کیونے یہ سوچتا کہ آج حانے کعبہ کرتا ماہو کرتے ہوں گے آج حانے کعبہ کرتے ہوں گے آج حانے کعبہ کرتے ہوں گے میں کعبہ کرتا اور تصمور میں کعبہ کرتا ہوں گے حل تربیر سکمان کرتے کہ چھے مجھے کے بعد جب کعبہ واپس آیا تو میں کوئی میں کیوں اس پسیل کیا چلا گیا جہاں سے لوگوں ملپانوں میں کعبہ کرتا ہے میں بھی چلا گیا کعبہ والے پہلے لگے میں اس طبار کیا اس طب سلام کیا معارفہ کیا مصافحہ کیا ہم سے کہاں مبارک ہو اللہ آپ کی حقوں پر ہے مجھے کے سکس کے کہاں اے ربیم اس طبان اب آپ کو دولت أو جائے معال دار ہو جائے اس کو دوستوں سے کس مبتی نہیں کرنی چاہئے باتا اَذْخاف میں میں تنہیں آواز لے تا رہا تم سونے کو تیار نہیں تھے مِن آج میں آواز لے تا رہا تم سونے کو تیار نہیں تھے تنہیں گنامج میں تم سونے کو تیار نہیں تھے جات ہمیں ممارد بھائی دینے آئے ہو جات تو قرد رہے ہو اللہ مارے حقوں قول کرے ربی بن سلیمان کہا دے ہیں میں حیرت میں پر جا رہا ہوں کہ ایک یاد کہا رہے ہیں میں تو قفا سے باہر نہیں نکلا اس لئے آفات نے ہمیں کیسے دیکھ لیا مینوں میں کیسے دیکھ لیا مستمعہ میں کیسے دیکھ لیا حضرت ربی بن سلیمان ایک چٹ کے ایک ساتھ کافرے سے بلتے ہیں اور ساتھ کافرے کے لوگ نہیں کھنے ہیں کہ تم نے میری باپ ماں کھنی کہ تم نے خرچ میں دنیا اس سے بار بار تک بار تک نہیں کی فیر کے لئے ایک شخص آتا ہے ایک شیر پلے کا کیا آتا ہے حضرت ربی بن سلیمان جب اس سے اولا پاک کرتے ہیں وہ شخص کہاتا ہے ربی بن سلیمان تم کو حجنے کے لئے کریں میں تمہیں حج کے آواز دیکھتا تھا تم نے میری باپ سنی نہیں آخر وجہ کیا ہے انہیں میرے بات کو سن رہے تھے حضرت ربی بن سلیمان کرتے ہیں یہ کیسے خانچر رہے آخا میں تو قفا سے باہر نہیں گیا ایک شخص کہاتا ہے ربی بن سلیمان جھوننا وہ 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 یہ نیت ہے جہاں یہ خیلی نیت ہے یہ چھولی دیکھتے ہیں تو یہ پتا نہیں کہ جب ہمارا تو دھیم اس نے نبی میں پہتے ہیں اور انہیں کے نبی کی روزنج یہ خریب ہے اور سلام آسے کر جب لوگ رہے تھے باب جبراہیل پر استحام تھا بھی بھی دیروں کا حجوب تو اور اسی باب جبراہل پر کنے یہ خیلی نبی بہتیا تھا یہ کہہ نے عارت میں حسن لے پر ہے کہ میں آیا ہے یہ عوانت میں لوگ یہ لے لو اس طریب دیا لکاتا ربی بن سلیمان جھونکہ쳤ہ اس طریب دیا لکاتا میروں کے ساتھ جو سوڑا کرتا ہے وہ نفافپر وہ نفافپارا ہے وہ نفاف ماں رہنا ہے میرے ساتھ جو سوڑا کرتا ہے وہ نفاف میرا خلاقہ ہے حدا ربی بن سلیمان جل該 اسر کے نفافر اللہ لی کا ہے ابتر plant اپنے اپنے خیل کے آنے میں آن کی تنہائی ہے آنکھ پڑھ جاتی ہے وہ جہنہیں ماطلا کیا ہے جیسے ہی عشق کی نماز پڑھ کے نبی پر برود پھر سکے آنکھیں لگتی ہے دل کا جدا دل کی آنکھیں بیدار ہوتی ہے مقبت کا جدا اوچ و سرعیہ پہنچانا ہے اور آن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے میں نے عشق صلی اللہ علیہ وسلم خورتے ہیں میں نے حضرین حضر سے سلام پیشتہ پیا میں نے ابھیل پر سلام کا جواب دیا میں سے مجھونے لگا میں نے حضرین کرتے ہیں اے عشق صلی اللہ علیہ وسلم کامے غواب ہے جو تمہارے پاس کتنے غواب بے مجھhões م炒 پا تم within قدر 그런 باغوں کی خورتیں بات کیوں نہیں مر لیتے T Breakどうели ! محتم wijہ رفز سے سلام لوگ کے آنکھ not طلب ہوا دے وہابی جب کسو قرآن نے دیا ہے حضرت عبی بک سلمان کہتے ہیں میں یہ وہ بھولی دیکھاؤں میں جب بھولی دیکھاؤں میرے تکیر فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا اے عبی بک سلمان ہاں وہ میرے اہلے پیر سے محبب کرتا ہے میری اہلے پیر پیر مدد کرتا ہے میں اسے ایک نہیں دیکھنکہ اس کی جزا اس کا غدرہ دنیا میں دے دیتا ہے کیا بات ہے ایک سو تھی حمد کرتے کے میری پیچھے کے بھول کو بچایا تھا اے عبی بک سلمان کی جان بچائیں گی دو دے میں تمہیں چھ سو دینار کا مطلع رہا ہوں اس کے فائدہ کے ساتھ تمہیں واپس کر رہا ہوں عدت نے ربی بک سلمان کہتے ہیں جب میں نے اس کے لئے پیر پیر پکنا ماتی اہلے پیر میں چھ سو دینار کے دیکھا حضور آخر ماجرہ کیا ہے آخر ماجرہ کیا ہے میرے نبی خرماتے ہیں جس نو اے عبی بک سلمان تُو نے میری بیٹی مدد کی ہم نے بیٹی مدد کی ہے اس کے ساتھ اپنا از دینار کے مارے شکل کے پیر 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 دیا کوب کشنے عدت نے مدد عباد میں مینا میں مستقبانے عدت نے مارے اخدہ ورشہ ملقاب دکھنار حا اے خرماتے ہجوہ کھنار کر رہا اے بی بیشن مان شلو سلو تُو کھایا کھم ابتک ہجوہ جاو یا نا جاو اے خرماتے ہجوہ جاو میرے نمی نے جو آخری جو اللہ علیہ وسلم ہے اے رضیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو فائدہ کرتا ہے وہ فائدہ میں دیتا ہے میرے اہلِ اے اسعاد جو فائدہ میں دیتا ہے حضرت اللہ مسلمان کرتے ہیں جب میں نے قلب العقب اور میری آنکلی اور میں نے چھولے میں دکھا تو وحیع جمعہ بکیتے جو خسور دے خواب میں دیتا ہے اللہ روح مر پر آج بھی اقید جس باقیدار کرتے ہیں آج بھی ہر مسلمانوں کے خدمتے خلقہ تساہ پیدا ہوتا ہے نخبہ خدا اور عنامی جو ہے پتا ہی خدا کی تحمد ہے اس بحانے سے ہم قریبوں کو وہ اس بحانے نہیں رکھے حضرت اللہ کی وہ حضرت اللہ کی حضرت اللہ کا شباب باتا ہے اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ